سارے کسان بھائی یعنی رام رام کسان بھائی و کھیت کسان یوٹیوب جنل میں میں ستنرین بیان آپ کا سواگت کرتا ہوں آج آپ کو جان کری دیں گے ڈیری کے بارے میں کی چھاسٹھ پرسنٹ سبسیڈی سرکار کے دورہ جاری کی جا رہی ہے تو اگر آپ بھی ڈیری فارم کرنا چاہتے ہیں یا دودھ کا ویفصائی کر سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جان کری آسکے اور آپ ویڈیو کا پورا لاب اٹھاسکیں یہ پڑھنے سے پہلے اپنے کسان بھائی اسے ریکویسٹ ہے کہ جو کسان بھائی پہلی بار اپنے یوٹیوب جنل پر آئے ہیں لال بٹن کو ٹس کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گنٹی کے پڑھنے ہو کر دینے کسان بھائی آن نوٹیفکیشن آل کر دینا ویڈیو کو لائک ہے اور جیدہ جیدہ فیس بک وٹس اپ آدھی پہ سیل کرنا تاکہ انہیں کسان بھائی بھی لاب اٹھاسکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اپنے پیس بک آپ لائک کریں تو آئیے جان کری لیتے ہیں کسان بھائیوں کی ڈیری فارم کے اوپر چھاسٹ پوائنٹ چھے پرسنٹ سبسیڈی کی اس پرکار سے آئی ہوئی ہے چھاسٹ پوائنٹ چھے پرتیسہ تک سبسیڈی پر ڈیری فارم کھولنے کے لیے کرے آوے جان یہاں پر کسان بھائیوں بتایا گیا ہے کہ کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے سرکاروں دورہ پسو پالن باغوانی مچھلی پالن کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے ان اکسیتروں میں جہاں کسان روزہ نہ کیامدنی کر سکتے ہیں بلکہ گرامین اکسیتروں میں اچھا روزگار کے سرک بھی دے رہے ہیں ڈیری کا جو ہے راجعہ سرکار اور کندر سرکار جو ہے ایسا بہت سائے ہے جس کو بڑھاوا دینے کے لیے لگا اتار جو ہے اس کے اوپر سبسیڈیا جاری کر رہی ہے یہاں پر ڈیری فارم کھولنے کے لیے کسان بھائیوں آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا آئی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اندھان پرات کرنے کے لیے آوشک دستاویج کون کون سے چاہیے ہوں گے سودان کریہ سمندی دستاویج جو کی ستہ پین سمیتی دوارہ ستہ پیت ہوں بیما سمندی دستاویج کریہ پسو کی کریت تیکہ کرن پرمان پتر یعنی کہ جو پسو آپ نے کھریدا ہے اس کے تیکہ کرن کروایا ہے کہ نہیں کروایا ہے اس کے آپ کو پرمان پتر دینے ہوں گے ہتگراہی ایم دو گواہ دوارہ تاکشریت انوبند پتر ہے یہ باقی چیزیں آپ پڑھ لینا میں تھوڑا موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا پھر آپ بور ہو جاؤ گی بینک کھاتے کا ویورن جاتی پرمان پتر جو نسوچی جاتی جن جاتی کے لیے بہت ضروری ہے پتہ اہم پہچان پتر ہے اور جو چھتیش گھڑ کا مول نواسی پرمان پتر اس کے اندر ہونا چاہیے ان وقتیوں کو دی جاری پراتھ مکتہ یعنی کہ کن کن لوگوں کو اس کے اندر پراتھ مکتہ کے تحت ہے ڈیری پھارم کے لیے جو دیا جا رہا ہے سب سے پہلے بومی ہین لگو سیمات کر سکے گریبی ریکھا سے نیچے رہنے والے پریوار دودھ سہکاری سمیتیوں کے سدشی ہے دودھ سنکلن مارکہ سیدھت گرام گوٹھان یوزنا کے اندر چینید گراموں کے پسو پالکوں مہیلہ سائیتہ سموک کے سدشیوں پورا میں دوگ دودھ پادن میں سلگن پریوار کو اس کے اندر پراتھ مکتہ دی جائے گی ڈیری پھارم کا لکتہ پر آپ نے آویدن کرنا آئی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے لیے کسان بھائیو جو پسوچی کچھا لے کرستریم کر گر بادان کے اندر مکھے گرام کھنڈ کے نیرداری پر پتر میں آویدن پسوٹ کر سکتے ہیں ادھیک جانکاری کے لیے جو ہے آپ چکچا کاریل ہے تو وہ سنستہ سے سمپرک کیا جا سکتا ہے اس کے اندر پر ایک اور بات آتی ہے کسان بھائیو کی آپ جو پھارم بنیں گے اس کے تحت آپ کو کتنے لوگوں کو اس کے اندر یوجنا کا لاف دیا جائے گا اس کے اندر پر کسان بھائیو نو سو پچاس لوگوں کو لاف دیا جائے گا اس کے اندر پر جو ہے دو سو انسوچی جنزاتی کے اور ایک سو اڑھ سٹھ جو ہے انسوچی جاتی ورکے رہیں گے سہ سمانے ورکے اتقرائیوں کے لئے لکشن نرداری تک کیے گئے ہیں اس کے تحت پچھلی سال پانسو ستائیس لوگوں کو اس کا لاف دیا گیا تھا اب بات کرتے ہیں اس کے اندر پر آپ کو کتنا لاف ملے گا اتقرائیوں کو ڈیری پھارم کھولنے کے لئے کتنی سبسیڈی دی جائے گی ڈیری ادھمیتہ وکاس یوجنا کہتا ہے دو دو دارو پسووں کے لئے سبسیڈی دی جا رہی ہے یوجنا کے تحت کل لاغت ملے پر سبسیڈی دی جائے گی سرکار دو پسووں کی جو قیمت ایک لاکھ چاڑیزار روپے نرداریت کرتی ہے اور سمانے ورک میں اس میں پچاس پرتیسٹہ سبسیڈی یعنی کہ سترہ زار روپے زمزاتی ورک کے کسانوں کو اس میں چھاسٹھ پوائٹ سہ پرتیسٹہ سبسیڈی یعنی کہ تیرانوائے زار دو سو روپے سبسیڈی کا پراؤدان کیا گیا ہے اس پرکار سے کسان بھائیو یہ سبسیڈی کی یوجنا ہے کسلے کئی دنوں سے کسانوں کے کومنٹ آرہے ہیں کہ آپ ستیشگڑ کی یوجناوں کے بارے میں زانکاری نہیں دے رہے ہیں تو آج میں بتا رہا ہوں کہ یہ ستیشگڑ کی یوجنا ہے اور آپ اس کا لاغ اٹھائیں کسان بھائیو کے کومنٹ آتے ہیں کہ آپ ویڈیو کے شروع میں بتایا کرو گی کون سی راج جگی یوجنا ہے تو شوری کسان بھائیو میں یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ اس سے جو ہے ویڈیو کا سٹیش گر جاتا ہے اور اس کے بعد ویڈیو کسانوں تک نہیں پہنچ باتا اس سے کسانوں کا نقشان ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ مجھے محب کریں باقی چیزوں میں اگر کوئی دکت آپ کو لگ رہی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں دنہ وز کسان بھائیو جائے جوان جائے کسان